السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید تو یہ کہ سارے ٹک ٹاک ہوں گے اور ماہر حمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے ہاں ہاں بھائی مجھے پتا ہے پتا ہے آپ یہی سوچ رہوں گے یہ کیا چمپک کلی آگے آگیا یار یہ کیا بھالو بھالو شو ہو رہا ہے سامنے یار دیکھو یار میں کتنا باتونی ہوں میں بتایا ہی نہیں یار میں اصل میں نا آج آپ لوگوں کو بتانے والوں کے میں نے بائیک کی جو موڈیفکیشن کروائی کیسے کروائی بھائی کیا سین تھا کیا ہمارا چکر بنا کس طرح ہماری لڑائی جھگڑا ہوا کس طرح ہم نے بھاگ دوڑ کے اپنا یہ بائیک کو موڈیفائی کروایا تو چلو یار جیسا کہ دوسری ویڈیوز میں ہوتا ہے سٹارٹنگ میں سب سے پہلے پہلے تو ہم دکان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سی شاپ سے موڈیفکیشن کروائی ہے تو بھائی شاپ کا جو نام ہے وہ ہے کاشی ہونڈا سروس یہ مظفر عباس عرف کاشی میرے بڑے بھائی کی شاپ ہے اگر آپ لوگ اپنے بھائی کی بات کا یقین کریں تو بھائی بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں یقین کرو میرا آپ کی بائیک کو ایک دم ٹاپ کلاس بنا دیں گا میں کہا تو دو منٹ میں فلائی اوور پر چڑے جائے گی بھائی فلائنگ کرنے لگ جائے گی فلائنگ نہیں کرنے لگ جائے گی سوری میں مزاق کر رہا تھا اور یہ لئیہ سیٹی کے اندر ہے یہ بکھر بغیرہ کے قریب ہو جاتی ہے سیٹی تو آپ لوگ نمبر پر بھی رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہو یا پھر میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں یہ پانچ مڈلر سکیم جناہ کالونی میں اور یہاں پہ جو چوک ہے یہ مشہور ہے کوکڑ والے کے نام سے اور یہ لئیہ سیٹی کے اندر واقع ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی بائک کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو یا سسسے میں آپ نے اچھی بائک بنوانی ہو موڈفکیشن کروانی ہو تو آپ ازیلی آ کے یہاں سے کروا سکتے ہو تو برادران قدردان حیران پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے یہ دیکھو جی یہ حالت تھی میری بائک کی یہ سارا کھول رہے تھے اس کو فرنٹ ویل اس کا کھلا ہوا تھا بلکل ہی ان کا یہ چھوڑا بچہ لگا ہوا تھا یہاں بھی اس کے اوپر اے دیکھو اس کی یہ حالت ہوئی تھی بلکل خطر بائک ہوئی تھی بھائی یقین گروش شاخیں ختم سب کچھ ختم ہوا ہوا تھا جیسے میں فارغ نا ویسے یہ فارغ ارے بھائی توڑا خیال کرو میں فارغ نہیں ہو میں مزاک کرتا آپ لوگ سیریس ہی ہوگئے پھر بھائی آگے چلتے ہیں دیکھو پھر اس کے بعد یہ ہوا اس طرح ہاں سے ساری بائک کھلی ہی تھی بھائی ایک ایک نٹ بولٹ دھلتے زخم لگ رہے تھے بھائی دھلتے زخم لگ رہے تھے بھائی اور اس کے لئے ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں نے اسی ویڈیو کے اوپر ایک ساؤنڈ لگا کینا سٹیٹس لگا دیا تھا اور وہ جو میں نے سٹیٹس لگا دیا تھا بھائیوں نے میسج کیا اور میری پیاری پیاری بہن نے جو میرے سے اتنی دور بیٹھی ہوئی ہیں ہزاروں میل دور انہوں نے میسج کیا خیریت ہے آپ کی بائک کو کیا ہوگیا آپ ٹھیک تو یار بڑا بڑا مزا آیا تھا یار تنگ کرنے میں لیکن یقین کرو جیسے میں ان کو تنگ کر رہا تھا اگر وہ یہی پہ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے چپل سے مارنا تھا تو بھائی ایسے تنگ نہیں کیا گروہ کسی کو بھی بہنے ویسے ہی بھائی بہت زیادہ فکر کرتی ہیں بھائیوں کی تو ان کو تنگ نہیں کیا گروہ پھر بھائی اس کے بعد کی ویڈیو میں بنائی نہیں بھائی کیونکہ سامان کو ہم نے گٹو میں ڈالا پوری گاڑی کو ہم نے گٹو میں ڈالا بھائی بلکل یہ دیکھو فریم بچاوا تھا اس فریم کے بعد بس خدا کا نام لے کے ہم نے سارا کچھ گٹو میں ڈال کے اور پہنچ کے دوگان پہ ہم نے کہا بھائی اس کو کر دو بف اور کلر ہمیں اور اس کے آگے کا جو سین واؤس کی ویڈیو تو ہیں نہیں بھائی تو اس لئے آپ کو یہ بھالو بتائے گا تو بھائی انہوں نے ہمیں ایک دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک دن بعد مل جائے گا بھائی دو دن لگ گئے ہمیں اور جب ہم لینے کے لئے گئے سامان تو کلر والے نے ہمارے ساتھ بہت ہی قسم سے خراب بات کی یار اس نے اتنا زیادہ ریڈ بتا دیا نا اچانک سے کہ ہمارا دماغ ہیل گیا تو بھائی میرے بڑے بھائی نے نا فائٹر بن کے اس کے ساتھ ایسی فائٹ کی مطلب کہ فائٹ نے کی یار میں مزاق کروں سینئس ہو جاتے ہو یار تم لوگ فارحل یار فائٹ کرنے سے میرا مطلب ہے تھوڑی بہت بحث کی تو روزہ تھا ہم دونوں کو تو ہم تھک ہار کے نام نے بس اس کو جتنے اس کے بندے تھے نا جو ہمیں سمجھ میں آ رہے تھے ہم نے اس کو دیئے اور وہاں سے سامان اٹھا کے چل پڑے تو بھائی پتہ چلا کہ ہم تو بھائی آدھا سمان تو وہیں بھول کے آ رہے ہیں گھٹو تو آدھا وہیں بھول دیا ہمیں تو پھر سے ہم نے رکشے کو پیچھے موڑا اور وہاں سے جا کے ہم نے گھٹو اٹھایا پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جو نٹ گولڈ تھے وہ دوسرا بندہ ڈال کے دوسرے شہر میں لے گیا تو وہ اس نے پھر گاڑی پہ رکھوائے وہ اگلے دن ہمیں وہاں سے ملے بھائی صاحب یقین کرو یار اتنا زلیل میں کبھی بھی نہیں ہوا جتنا زلیل اس دن ہمیں انہوں نے کیا ہے بھائی ایک تو روزے کا ٹائم تھا اور روزے سے بھائی انڈ بے بس آپ کو پتہ کیا حالت دوئی بھی ہوتے تو اس ٹائم انہوں نے بتایا نا جب ریٹ یار دماغ ہل گیا تھا ہم دونوں کا یقین کرو بس بارل جیسے کیسے کر کے ہم لوگ وہاں سے سمان لے کیا ہے ان کو پیمنٹ دی ان کو راضی کیا ہم بھی راضی ہوئے خیر تو چلو سلتے ہیں موڈفکیشن کی طرف باتیں بہت ساری ہوگیں تو یہ سارا سمان تھا میں اب لوگوں کو سمان دکھا دیتا ہوں سارا تھوڑا بہت مجھے یار کوئی طریقہ کا نہیں آتا اتنا ویلوگن کا مجھے اتنا نہیں بتا کسنا سے اور یہ سمان سارا دیکھ لینا یہ میٹر وغیرہ پڑا ہے یہ اس کے مارڈ گارڈ پڑے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں ٹاپے پڑے ہیں ٹینکی پڑی ہے تو اس میں جو ہے اس کا انجین اس کا سائلنسر اور اس کی سب چیزیں یہیں پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لگڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ بائی چانس اگر آپ کی بائیک نہیں چلتی تو اس کو جلا دیا جائے ارے نہیں 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 میں جس مزاگ کر رہا ہوں ہم لوگوں نے اس کی تقریباً سب چیز کا کلر وہی اوریجنل والا ہی رکھوایا تھا سب کو بف کروایا ہے سب چیز کو جو بف ہونے والا تھی اور جس کا کلر ہونا تھا اس کے کلر کروایا تھا جس اس کے مارڈی گارڈ میں نے چینج کروایا ہے اور ساتھ میں اس کی ہیڈ لائٹ کا اور بیک لائٹ کا اور انڈیکیٹرز کا کٹ آیا تھا وہ میں نے لگوائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا میٹر بھی چینج کروایا ہے اور میں نے اس کے ٹینکی ٹاپے اور اس کے ساتھ چین کور کو جسٹ کلر کروایا تھا اس کے علاوہ میں نے کسی چیز کو کلر نہیں کروایا فرنٹ کی جو شاخیں ہیں ان پر بھی پلاسٹک والے اس کے کورس جڑھا کے باقی ٹیپنگ کروا دی تھی بلیک کلر کی یہ سارا تھیم میں نے ایک بائک کا دیکھا تھا بل بٹ وہ جو تھی نا وہ ٹوٹکی بلیک تھی تو مجھے وہ چیز اتنی پسند نہیں آئی تو اس تھیم کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا اور اپنے ٹائپ سے بنایا اس کو تو اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہ ٹاکی لگائی جا رہی ہے ہمارے فریم کو میرے فریم کو نہیں گاڑی کے فریم کو کاشی بھائی صاف تو اس کو ایسے کر رہے نا جیسے اس کو بھائی ابھی ابھی ایرو پلین بن جائے گا اوڑ جائے گا وہ لکنیوں کے تھوڑنا اس کے نیچے آگے لگائیں گے شولہ بنے گا نیچے سے نکلے گا اور یہ اوڑ جائے گا اوپر ایم جس جوکنگ یہ صحیح بات ہے اچھی بات ہے بھائی یار صاف کر رہے ہیں اصل پر یہاں پہ مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت جیسے وہ صاف کر رہے ہیں اس کو کلین کر کے آگے کام سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہینڈل کے اندر کپ وغیرہ ہم نے فٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کو تھوکا تھاکی بہت کرنی پڑی وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی بھائی میں چلا گیا تھا شاپ کے اوپر میری اپنی بھی شاپ ہے تو وہاں پہ مجھے ٹائم دینا تھا تو اس کے علاوہ میں نے پھر واپس آکے وہاں سے آدھے گھنٹے بعد ٹینکی ٹاپیں اٹھائے اور میں چلا گیا بھائی سٹیکرز بنوانے بھائی یقین کرو میں روزے کے ساتھ تین گھنٹے کھڑا رہا ہوں سٹیکر والے چچا جی لگے پڑے ہیں بھائی دوسرے گھاک تھے کافی زیادہ رش تھا تو بڑی مشکل سے ہمیں سٹیکرز بنوانے دیئے اس نے اور پھر ہمارے لگوائے اس کے سٹیکر اور چلے وہاں سے بھاگے دوڑے اور جب میں پہنچا ہوں تو یہ دیکھئے جی انہوں نے تو کافی ساری فٹنگ کر لی تھی اس کے انڈیکیٹرز وغیرہ لگ گئے تھے یہ بلکل کھڑی ہو گی تھی بائیک اس کے ویلز وغیرہ فٹ ہو گئے تھے ٹائرز وغیرہ ڈیلی ہو گئے تھے تو کافی زیادہ مطلب اچھی کازی فٹنگ ہو گئی تھی ہینڈل وغیرہ بھی لگ چکا تھا تو آپ یہ چیک کرو یار کتنی پیاری لوک آ رہی ہے ابھی سے یقین کرو اتنی پیاری لگ رہی تھی بائیک ماشاءاللہ لبک نظر بچ سے بچائے تو بھائی جیسے کہ پھر سٹارٹنگ میں بتایا نا کاشی بھائی بہت زبردست کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا بہت زبردست کام ہوتا ہے میں نے آج تک کسی دوسرے مصری کا ہاتھ نہیں لگوایا اپنی گاڑی کو جس کاشی بھائی نے ہی سیٹ کیا آج تک اس کے انجن کے اچھے ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ وائرنگ وغیرہ کر رہے تھے تو انہوں نے وائرنگ وہی پرانی والی ڈال دی ہے مجھے بلکل سیٹ کر کے تاکہ میرا خرچہ بچ جائے تو بھائی اس کے آگے کی ویڈیو میں وہی مسئلہ ہو گیا میری اصل میں شاپ کا مسئلہ بنتا ہے تو میں نے وہاں بھی جانا تھا اور روزی کے جیسے بہت تھک چکا تھا میں نے نماز وغیرہ پڑھی چلا گیا میں نے آگے ویڈیو ہی نہیں بنائی بھائی اس کے بعد بھائی افتاری کے بعد میں گیا شاپ پہ اور نائٹ کا میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں اس کا جو فائنل لک بنی تھی بھائی گاڑی کی میں بڑا لیٹ گئے ہوں اے ہائے ہائے کیا بات ہے یار گاڑی کی اب لک چیک کرو قسم سے کیا گاڑی بنائے گا غزب بھائی غزب نہیں 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 ایسے مزہ نہیں آئے گا چلو آپ لوگوں کو میوزک کے ساتھ اس کی لک چیک کرواتا ہوں میوزک کے ساتھ انجوائے کرو اس کو اچھا بھائی اگر آپ لوگ بھی اپنی بائیک کو موڈیفائی کروانا چاہتے ہو بہت ہی سستے میں تو آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے ان باکس میں بتا سکتے ہو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو ٹوٹلی ڈیٹیلز بتا دوں گا آپ لوگ ایزیلی سستے میں اپنی بائیکس موڈیفائی کروا سکتے ہو تو بھائی یہ تو ہو گیا نائٹ ویو اس کے لئے میں آپ لوگ کو اس کا ڈی ویو بھی دکھاؤں گا اور اس ڈی ویو کے ساتھ میں آپ لوگ کو اس کا ساؤنڈ بھی چیک کرواؤں گا تو بھائی یہ چیک کرو یہ ہے اس کا ڈی ویو ٹھیک ہے یہ آپ کو ہیڈ لائٹ نظر آ رہی ہوگی یہ ہیڈ لائٹ میں نے آن لائن مگوائی تھی یہ پوری کیٹ آئی تھی انڈیکیٹر تھے بیک لائٹ تھی اس کے اندر ٹھیک ہے اور میٹر اور سائیڈ سٹینڈ یہ الگ سے مگوائی تھا میں نے یہ بھی دونوں ایک ہی مطلب شاپ سے یا ایک ہی سیلر سے میں نے مگوائی ایسے دراز ایپ سے میں نے یہ بسیکلی کی ہے ساری شاپنگ اس کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ میٹر تھا اس کا اس کے اندر لائٹس ہیں اور بھائی کافی زبردست چھوٹا سا ہے یہ ہینڈل بھی میں نے اور مگوائی تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ لو ٹینکی ٹاپے جو اس کے ٹینکی اگرہ کے نیچے اور ویل پہ لائٹ لگی ہے وہ تو آپ نے نائٹ ویو میں دیکھ ہی لیا ہے اور فرنٹ لائٹ بھی دیکھی ہوگی آپ نے بٹ اس کا جو ٹیسٹ ہے میں آپ کو وہ دیکھاؤں گا فور لائٹس ہیں اس کی ایک ہی لائٹ بلب کے اندر ٹھیک ہے اس کے بیچے فین لگاو ہے وہ کافی کوسلی مجھے پڑی تھی اراؤنڈ سترہ سو میں مجھے پڑ گئی تھی وہ لائٹ اور اس کا جو سائیڈ سٹینڈ ہے وہ بھی ایڈجیسٹیبل ہے اور بڑا ہی پیارا سٹینڈ ہے بھائی اور بھائی جب آپ لگاؤ گے نا ایک ویڈیو میں دیکھنا آور ہوتا ہے جب آپ اسے ویسے دیکھو گے سائیڈ سٹینڈ کو تو یہ آپ کو ایک ٹرانس فورمرز کی لک دے گا تو چلو اس کا میں آپ کو لائٹ ٹیسٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے لائٹ ٹیسٹ اس طرح سے ہے جب اس کی بریک دباتے ہیں تو یہ چار لائٹس جلتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کا سسٹم ہے سارا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا نا ایک دفعہ ساؤنڈ کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ اب چیک کرو ہا تو بھائی یقینا ساؤنڈ تو آپ کو پسند آیا ہی ہوگا ساؤنڈ بڑا پیار ہے یار اس کا مجھے خود بڑا پسند آیا یہ کاشی بھائی کی پسند کا تھا یہ سائلنسر تو میں نے جیسے کہ بولا تھا سٹارٹنگ میں کہ میں آپ لوگ کو لاسٹ پر بتاؤں گا مجھے اس کا کتنا خرچہ پڑا ہے کتنی لاغت آئی ہے تو یار اس کی جو مجھے لاغت پڑی ہے جو مجھے اس کا خرچہ آیا ہے وہ تقریباً پچیس ہزار آیا ہے وہ بھی ایک انہوں نے اپنا اپنی بائک سمجھ کے بھائی نے کیا ہے تو اس لئے مجھے پچیس ہزار آیا ہے ورنہ یہ ستائیس اٹھائیس تقریباً مطلب کہ آپ لگا سکتے ہو تھرٹی تھاؤنڈ کے قریب جا پڑتا اور اگر آپ لوگ بھی اپنی بائک موڈیفائی کروانا چاہتے ہو وہ بھی سستے میں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہو ان کا نمبر میں نے دے دیا ویڈیو پہ بھی شو ہو رہا ہوگا وہاں سے آپ کر سکتے ہو یا مجھے آپ کمنٹ کر دیں میں آپ کو کانٹیکٹ کروا دوں گا تو اگر پسند آیا تو ایک دفعہ لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ